وہاں پہ بھی وہی گفتگو چلنے والی ہے جو یہاں چلتی تھی اس لیے پیارے دوستو آپ سے ادباً انتماس کر رہا ہوں کہ آپ خبردار کسی گستاخ کو اپنا دوست نہ بنانا کیونکہ دنیا میں اگر گندی بولی بولو گے بےہودہ بولی بولو گے بدحقید کی بولی بولو گے خیامت میں یہی بولی زبان سے نکلے گی اس لیے اپنے آپ کو بچھاؤ ان ظالموں کے ویڈیوز دیکھنے سے ان کو فیس بک پہ سرچ کرنے سے ان کو یوٹیوب پہ سننے سے ان کو واتس اپ پہ شیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچھاؤ اپنی نسلوں کو بچھاؤ کیونکہ ہم جب خبر میں جائیں گے تو ہمیں یہی بولنا پڑے گا اشہدو انہ محمدن ابودوہو ورسولو اسی ذاتی اختص کے صدقے میں خدا کی خسم ہمیں جنت بھی ملنے والی ہے نبی کو نہیں پیچھانیں گے جنت نہیں ملے گی من ربو کا کہا تو جواب دے دی مادینوکہ کا جواب دے دیا مگر تیسرے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا جنت ملنے والی ذرا پیچھے والے بولو جنت ملنے والی جنت بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گی جنت بھی میرے نبی کے صدقے میں ملے گی جنت کسی کے اببہ کی جاگیر نہیں ہے جو جو چاہے کپڑے اتار کے نکل جائے مفتی صاحب تھا مفتی تھا ہوں گا کچھ بھی تھا ہوں گا پہ تیرے سے چھپن آیا پہلے یہ بتا نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا آمینہ کے لال کے بارے میں تیرے آخیدہ کیا تھا وہاں پہ خبر میں یہ نہیں پوچھے گا نماز کی تھی بڑا تھا روزہ کی تیرا کہتا زکاة کی تیدیا تھا نہیں یہ سب بعد میں ہوں گے پہلے نبی کو پہچانتا نہیں پہچانتا نبی سے تعلق ایسا تھا یا اگر بات پکی ہو گئی بن گئی تو اب پوچھیں گے نماز کئی کو چھوڑتا تھا اب پوچھیں گے ماں باپ کئی کو چھوڑتا تھا آخیدہ اگر آپ کا مضبوط ہو تو عمل حساب کا لیا جائیں گا آخیدے میں چاپ فیل ہے تو حساب عمل کے بارے میں ہوں گا اچھ کیا ہوگے دیکھو کسی بھی شادی میں جانے کے لیے پہلے آپ کو کارڈ ہونا دعوت نامہ یا بغر کٹ کے بھی چل جاتے گا آہ نہیں پوچھ لے رہا ہوں گھر کے دیکھے تو ڈر ہو رہا میرے کو کسی بھی شادی میں جانے کے لیے پہلے آپ کو انویٹیشن کارڈ ہونا دعوت نامہ ہونا ضروری ہے جب تک آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا آپ اس وقت تک دعوت میں نہیں جا سکتے آپ دعوت آ گئی تو آپ اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا پکا رہے بھائی کیا کیا کھلانے والا ہے پٹے کیا دینے والا ہے شادی کیسے ہونے والی ہے پھر آپ جا کہیں گے تو دوسرے پوچھیں گے رات میں کیا کیا کھینچا رہے بھائی آپ کو دعوت ایچ نہیں آئی تو آپ کھینچنے کھانچنے کی بات ایچ نہیں کر سکیں گے نہیں آپ کے پاس ایمان ہے تو عمل کی بات ہوں گی ایمان ایچ نہیں ہے نہیں ایمان ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو عمل کی بات ہوں گی اس لیے پہلے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے ایمان کا سلامت ہونا ضروری ہے ایمان کا ہونا ضروری ہے اب اے بیہار والوں کان کھول کر سنو اے مدنقشوندی ایک بڑا جملہ تم کو دے رہا ہے ایک بڑی بات تم کو سمجھا رہا ہے کان کھول کر سنو ایمان داڑی کا نام نہیں ہے ایمان ٹوپی کا نام نہیں ہے ایمان جبے خبے کا نام نہیں ہے ایمان ماں باپ کی خدمت کا نام نہیں ہے ایمان کعبے کے تواف کا نام نہیں ہے ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے ایمان روزے کا نام نہیں ہے ایمان زکاة کا نام نہیں ہے ایمان حج کا نام نہیں ہے ایمان تلاوت کا نام نہیں ہے ایمان خدمت دین کا نام نہیں ہے ایمان پھر کس کا نام ہے تو کان کھول کے سنو آمینہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان رکھا گیا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ رسول عظمتِ رسول اللہمہ احمد نقشبندی صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کو اپنی جان سے زیادہ چہنے کا نا ایمان ہے تو آپ کو آج یہاں پر اس لیے میلاد النبی کے جلسے میں بھولایا گیا ہے کیونکہ بارہ ربیو الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا کون پیدا ہوا بولو اور ذرا زور سے بولو اور ایک بات بھی سن لو مسلمان بھائیو اے نوجوانوں ادھر دیکھو یار ادھر دیکھو ادھر اے خبلے کو پیٹ بتا کے کھڑے کے ادھر دیکھو تم بیٹ جاؤ اب مسئلے کو سنو دوستو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں لگے ہاتھوں اس کو کیچ کرتے جاؤ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں میری بات اگر تم سمجھ جاؤ کہ تو زندگی میں کبھی بد اخیدہ نہیں ہوگے مسئلے کو سمجھو دوستو میرے نبی کی شان دیکھو آج مسلمان اس لیے گمراہ ہو رہا ہے اس لیے بد اخیدہ بے دین بد مذہب ہو رہا ہے کیونکہ یہ ظالم میرے نبی کے مخام کو نہیں سمجھے میرے نبی کی شان و عظمت کو نہیں سمجھے میرے مخام میرے نبی کے مخام و رتبے کو نہیں سمجھے اس لیے یہ ظالم گمراہ بد اخیدہ بے دین بد مذہب ہوتے جا رہے ہیں سنو شان مصطفیٰ میرے نبی کی حضمت سنو دوستو کون ہے میرے نبی سبحان اللہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عدریس کو شیس کو نصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب جب تم اللہ کا نام ذکر کرو گے تو ساتھ میں محمد کا نام بھی لینا حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کے لخت جگر نور نظر نے پوچھا بابا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کا ذکر کیوں تو کہا اس لیے کہ میں نے جنت کے ہر پتے پر جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا دیکھا وہاں پر میں نے ساتھ میں محمد بھی لکھا ہوا دیکھا حضرت آدم کہہ رہے ہیں بھائی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لو پیغمبر پیغمبر کو نصیت کر رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کا ذکر کرو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں تین سو سال تک توبہ کرتا رہا مگر میری توبہ قبول نہ ہوئی میں نے اسی محمد کا وسیلہ لے کر دعا کیا تو اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما ارے میرے نبی کا صدخہ تو اب البشر کو مل رہا ہے تو پھر نبی کا صدخہ خلام کو نہیں ملے گا بولو میرے بھائی نہیں ملے گا جب پیچھے والے بھائیوں بولو نہیں ملے گا ارے نبی کا صدخہ ملے گا ارے آدم علیہ السلام کو مل رہا ہے پیغمبروں کو اتنے بڑے جلیل الخدر ہستیوں کو مل رہا ہے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمیں تو خدا کی خسم بہت زیادہ ملے گا بشرتے کے ہم نبی سے اخیدت رکھے ارے کون ہے محمد عاربی جس کا تعرف آج دنیا نہیں جانتی ہے ظالم اس لئے بھٹک رہے گم رہا ہو رہے سنوئے مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر پہنچے پہنچ کر اپنے رب سے عرض کرنے لگے اے اللہ یہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے حبیب اللہ حضور ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے روح اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے زبی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے تو رب نے کہا یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے کسی عالم کی تقریر نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے رب زلجلال نے کہا موسیٰ سنو کلیم اللہ نجی اللہ صفی اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ روح اللہ زبی اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا ذرا زور سے بولو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے میرے بھائی میرے نبی کی رضا اللہ چاہتا ہے اسی لیے فرمایا وَلَسَوْ فَيُعُوتِكَ نبی کے مخام کو نہیں سمجھے یہ ظالم نبی کی شان و عظمت کو نہیں سمجھے حضرت سالح علیہ السلام وہ تھے حضرت آدم جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے یہ حضرت موسیٰ جو اپنے رب سے اپنے نبی کی شان و عظمت پوچھ رہے تھے یہ ہے حضرت سالح اللہ کے پیغمبر یہ اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں یہ حضرت سالح علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں ایک شخص دونوں پیروں کا معذور ایک لکڑی کی بندی پر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھوں سے روڈ سے ایسے گھسٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے معذور شخص ہے دو پیر نہیں ہے حضرت سالح کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے چلا اٹھا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ چلا اٹھا حضرت سالح علیہ السلام بجلی کی طرح اس کی طرف پڑھتے پلٹ کے حضرت سالح علیہ السلام دوڑے دوڑے بھاگے اس کی طریف آئے پوچھنے لگے اے شخص تو یہ کس کو پکار رہا ہے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو پکار رہا ہوں کہا کہ تو نے کیا کہہ کہ پکارا کہا یا محمد کہہ پکارا تو جانتا ہے یہ محمد کون ہے تو کہا نہیں جانتا لیکن ہاں میں نے پچھڑے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک زمانہ آئے گا جس میں محمد نام کے پیغمبر ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی وہ جب راستے سے گزریں گے تو ساری فضا معتر معتر ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی شان یہ ہوگی جب وہ راستے سے چلیں گے تو ہواوں میں پھندک پیدا ہو جائے گی ان کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ راستوں سے گزریں گے تو عبر ان پر سایا فگن ہو جائے گا ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ تیز تیز کے ساتھ تیزی کے ساتھ راستے سے چلیں گے میں نے یہ ساری خوبیاں آپ میں دیکھی تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ ہی وہ محمد ہیں اس لیے میں نے کہا یا محمدہ یا محمدہ تو اے مسلمانوں اے میرے بیہار کے بھائیوں حضرت سالح کا جواب سنو سرکار سالح علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص سن میں اللہ کا پیغمبر ہوں مگر میں محمد نہیں ہوتا لیکن ہاں میری عرض ہے کاش میرا خدا مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے اس محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کر دیتا تو زیادہ بہتر نارے تکبیر نارے رسالت آمد سرکار کونفرنس علمان احمد نقشبالی صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ احمد 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 حضرت صالح علیہ سلام کہہ رہے مجھے اس محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا شان والے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے میرے بھائی پیغمبر پیغمبر ہو کر ان کی امت میں ان کے خادیموں میں ان کے چہلے والوں میں ان کے خلاموں میں پیدا ہونے کی عرض کر رہے اور ہم نالائقوں کو بغیر مانگے بغیر پوچھے بغیر عرض کے بغیر تمنا کے اللہ یہاں پیدا کر دیا تو اب ہم لوگ آئیسے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو اب ایمانداری سے بولو نات پڑھنا نہیں پڑھنا درود پڑھنا نہیں پڑھنا ایسے نبی کی ملات منا نہیں مانانا ایسے نبی پہ فاتحہ کے نظرانے بھیجنا نہیں بھیجنا ایسے نبی کے لیے مرجین اور مرنے کی باتیں کرنا نہیں کرنا کیونکہ آمینہ کا لال اللہ اکبر ہمارا ایمان بن کے آیا ہے میرے پیارے بھائیوں سنو مسئلے کو یہ تے حضرت سالح علیہ السلام اب حضرت موسیٰ کئی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت موسیٰ کو ہے دور پر پہنچے اپنے وہ محمد کون ہے جن کو تو اپنا حبیب بنایا ہے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کے دروازے کھولا شان مصطفیٰ بیان کیا کہ میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے میرے حبیب کا یہ مقام ہے میرے نبی کا یہ رتبہ ہے میرے حبیب نے گوہے دور پہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے کہا اے اللہ کاش کہ تو مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے اس محمد عربی کا امتی بنا دیتا تو زیادہ بہتر ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت خلیل و آدم و عیسیٰ کوئی نہیں ہوتا سکستہ دل کا دلاثہ کوئی نہیں ہوتا نہ آتے رحمت عالم زمین پہ اے رستم تو کائنات میں بیدا کوئی نہیں ہوتا خوربان جاؤ میرے بھائی پیغمبر جن کے امتی بننے پر فخر کرے عارض کرے تمنا کرے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا کے پیدا کر آجی میرے بھائی اور ایک شان سنو اس امت کو خود نے معلوم امت کی خدر کیا ہے امت کا مخام سنو خیامت کے خریب سرکار امام مہدی تشریف لائیں گے لائیں گے نا امام مہدی آئیں گے نا بولو بھائی اخیدے کا مسئلہ ہے امام مہدی آئیں گے امام مہدی امام مہدی تشریف لائیں گے سرکار امام مہدی تشریف لائیں گے یہ اہل سنت والجماعت کا خیدہ ہے کہ امام مہدی خیامت کے خریب تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے آنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا علاقہ مکہ معظمہ ہوگا اور آپ کعبہ معظمہ پر نازل ہوں گے اتریں گے آسمان سے تشریف لائیں گے کعبہ معظمہ پر آئیں گے حضرت امام مہدی اس وقت تمام اس زمانے کے اولیاء بزرگ صوفیاء علماء کو لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کا استقبال کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے سب سے ملاقات کریں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا سرکار امام مہدی ان سے گزارش کریں گے حضور آپ نماز پڑھائیے حضور آپ بولو حضور آپ نماز پڑھائیے سرکار عیسی علیہ السلام فرمائیں گے اللہ کے پیغمبر اللہ کا نبی کہے گا میں آج نماز نہیں پڑھاؤں گا بلکہ میں پیارے محمد کے امت ہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا یہ ہے اس امت کی شان ہم نہیں سمجھے میرے بھائی ہم لوگوں کی شان کیا ہے کیسے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے آج کی خون کوئی حساس ہے پیارے حبیب علیہ السلام آج ضرورت ہے امت کو اپنے نبی کے مخام و مرتبے کو سمجھ نہیں کی دیکھئے اللہ رب نے پیارے حبیب سے وعدہ کیا اے میرے حبیب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو نبی مکرم بروز محشر سجدے میں سر رکھ دیں گے آہ 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 اللہ آہ یہ ادھر امت پورے پیغمبروں کے پاس پھرتے 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 نبی تک آئے گی حضرت آدم کے پاس جائے گی امت حضرت آدم سے کہیں کہ سرکار آپ ہماری شفاعت کرا دیں پیغمبر یہی کہیں بخاری میں بھی یہی الفاظ ہے ترمیزی میں بھی یہی الفاظ ہے ملکسر میں بھی یہی الفاظ ہے جاؤ کسی اور کے پاس سارے ایک دوسرے کے پاس بھیج چلے جائیں گے پوری امت دورہ کرتے کرتے رہے گی تک جائیں گے سب کی امتوں کا سہارہ سب کی امیدوں کا سہارہ ٹوٹ جائے گا یہ امت اب اپنی آنکھوں سے اپنا مقام دوزخ میں دیکھ رہی ہوں گی پریشان ہوں گی ایسے وقت میں اس میدان میں ایک آواز آئے گی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے امت کی امیدوں کا سہارہ جاگ اٹھے گا تڑپتے پلکتے پریشان امت مصیبت زدہ افسردہ غم زدہ امت دوڑتے ہوئے اس آواز کے پاس پہنچے گی کہ اس عبو الہ خیری کہنے والے میدان میں یہ ربی حبلی امتی کہنے والا کون ہے جب ساری امت وہاں پہنچے گی دیکھے گی تو وہ کوئی اور نئی آمینہ کلال محمد عربی ہوگا جو امت کے لئے کہہ رہا ہوگا ربی حبلی امتی اور بارگاہ الہی سے آواز آئے گا میرے مصطفیٰ سر اٹھا دو لو ہم نے آپ کے ستر ہزار حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میرے امت کے ستر ہزار تھوڑی ہوں گے دو زخمے میں سر نہیں اٹھاؤں گا میں کہوں گا اے اللہ اور بخش دے تو میرا رب مجھ سے کہے گا لو حبیب اور ستر ہزار کو بخش دیا سر اٹھاؤں پھر بھی میں سر نہیں اٹھاؤں گا اے اللہ اور بخش دے پھر میرا رب اس سے کہے گا لو میرے مجھتفہ اور ستر ہزار کو بخش دیا سر اٹھاؤں میں کہوں گا نہیں میرے مولا اور بخش دے اور بخش دے میں کہتا جاؤں گا وہ بخش تا جائے گا میں کہوں گا والا صوف یوتی گا رب گا فتر دا اے اللہ تو نے وعدہ کیا کہ اتنا دے گا اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا آج راضی کرنے کا وقت ہے مولا راضی کر دیتا جا میرے مولا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا رب فرمائے گا میرے ہے میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ پھر بھی میں سر نہیں اٹھاؤ گا میں کہوں گا میرے مولا اور کرم کر اور فضل کر تو پھر اعلان ہوگا میرے مصطفیٰ سر اٹھاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے میرے حبیب اتھ دوزق سے نکال آگے آخہ ارشاد فرماتے پھر مجھ سے میرا رب کہے گا کہ میرے حبیب کسی کے دل میں آدھے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے رائی کے آدھے دانے کے برابر کا ایمان اس کو بھی جنت میں لے اس کو بھی دوزق سے نکال اللہ اکبر میرا رب مجھ پہ اتنا کرم کرے گا میری بات اتنی سنے گا میں رائی کے آدھے دانے کے برابر کا بھی ایمان کسی کے اندر ہو ان کو بھی دوزق سے نکال لوں گا